کھیرہ کھا کر پانی پینے کی غلطی کہیں آپ بھی تو نہیں کرتے جانیے کہ یہ عادت صحت کے لیے کتنی خدرناک ہو سکتی ہے کھیرہ سلات کے لازمی جو سمجھا جاتا ہے یہ بچوں اور بڑو دونوں میں مقبول ہے اس میں بڑی تعداد میں پانی شامل ہے اسے جسم کو ہیڈریٹ رکھتا ہے خاص کر گرمیوں میں اس کے استعمال خاصا مفید ہے گردے کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ غزائیہ سے برپور غزہ ہے ڈائیٹ کرنے والے اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں اس کے استعمال جسم کو نمی اور ٹھنڈک فرام کرتا ہے اسی لئے لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کئی خدرناک بیماریوں سے بھی بچاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو کھانے کے فوراں بعد پانی پی لیا جائے تو یہ جسم کو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنے گا اس سے آپ کو کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اکثر ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جن کو کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے کی عادت ہوتی ہے ان کو کوئی بھی کھانا پانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ویسے تو کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پینا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر یہ حرکت ایسی غزہ کے بعد کی جائے جس میں پہلے سے پانی کی کافی مقدار موجود ہو تو یہ خاصی عادت آپ کو خاصی تکلیف میں مختلا کر سکتی اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانا کے بعد سلات کی پریٹ میں سے بچا ہوئے کھیرے پیاز ٹرماٹر وغیرہ اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو یہ عادت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے اس عادت سے پیزہ چھڑانے کی کوشش کریں یعادت آپ کی طبیعت خراب کر سکتی ہے کھیرے کے فوراں بعد پانی پینا آپ کے میدے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ کے میٹابولیزم کو بھی متاثر کرتا ہے اس لیے کھیرے کے بعد پانی پینے سے بدحضمی یا کہہ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھیرے میں موجود رضائی اجزاء بھی اپنی مفادیت کو دیتے ہیں کھیرہ دیر سے عظم ہونے والی چیز ہے اس لیے اس کے کھانے کے فوراں بعد تو اس پر پانی پینے مزر سہت ہے کھیرہ کھا کر پانی پینے کے نقصانات کھیرہ کھانا جتنا فائدہ مند ہے اس کے بعد پانی پینے اتنا ہی مزر ہے یہ فوری بدحضمی کا باعث بن سکتا ہے کھیرے کے بعد پانی پینے گیس پیٹ کا درد اور مروڑ کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ کھیرے میں موجود فیبر پانے کے ساتھ مل کر آنتر میں گلبر پیدا کرتا ہے یہ نظام عاظم کو فوری متاثر کرتا ہے دوسرا یہ کہ کھیرے میں موجود غزہ اجزادی جسے میں جذب نہیں ہو پاتے اس لیے اس کے فوائد سے مصطفیب نہیں ہو سکتے کھانے کو آزم کرنے کے لیے جس پی ایچ لیور کی ضرورت ہوتی ہے فوراں پانی پینے سے وہ لیور متاثر ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے غزہ حضم نہیں ہو پاتی موشن اور الٹیاں وہ ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو ڈی ایڈریشن ہو سکتی ہے تو پھر پانی کب بھی ہیں جس سبزی یا پھل میں بھی پانی کی مقتار زیادہ اس کے بعد پانی پینے آپ کو ان تمام مطرزہ والا پریشانیوں میں ابتلا کر سکتے اس لیے بڑے بوڑے بھی اس بات پر خاصی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے پھل اور سبزیوں کے بعد پانی نہ پیا جائے اور کم از کم ایک گھنٹہ انتظار کر لیا جائے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں